بین الاقوامی فوزداری عدالت نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف لگائی گئی پابندی کو ختم کرے عدالت نے اپنے عبوری فیصلے میں یہ کہا کہ بنیادی چیزیں مثلا کھانے پینے کی اشیاء ادویات طبیعالات اور ہوائی جہازوں کے کلپرزے پر پابندی فوری طور پر ختم کی جائے واضح رہے کہ امریکہ رجوع کیا تھا ایران کا موقف تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا پابندیاں جو ان کی لگی ہوئی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان طے پائے جانے والے انیس سو پچپن کے آمیٹی مہائدے کے خلاف ورزی ہے اور ایران نے بین الاقوامی عدالت کے فیصلے کا اس کے بعد خیر مقدم کیا ہے ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ غلط رہا پر چل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سال ماہ میں امریکہ نے جوہری مہائدے سے دست برداری کا اعلان کر دیا تھا اس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے ایک طرفہ طور پر ایران پر معاشی پابندی لگا دی تھی جوہری مہائدے کے لئے اور اس اہم اور خاص ماملی پر باتیت کے لیے ہمارے ساتھ میڈل ایسٹ کے ایکسپرٹ شاکر بھارتی ساتھ فورنین کے ذریعے جو چکے ہیں شاکر سر بہت استقبال آپ کا زی سلام پر شاکر سر کیا آپ تک آواز پہنچ پا رہی ہے جی جی مل رہی ہے سر بہت استقبال آپ کا زی سلام پر سب بین الاقوامی عدالت نے امریکہ کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئی کہا ہے کہ وہ ایران پر یومنیٹیرین پابندی ختم کرے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا اسے ایران کے لیے بڑی جیت مانا جائے دیکھیں ایران کو تو لگاتار اس کی جیت ہوتی جا رہی ہے آئی اے میں امریکہ کو اپنے موں کی کھانی پڑی یونائٹڈ نیشن کے اندر ابھی جو چودہ موالک نے ان کے اگینسٹ ایران کو فیور کیا اور اب یہ انٹرنیشنل کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ نہیں صاحب ان کو جو ہے وہ رائٹس دینے چاہیے جو ان کی انیسٹ پچپن میں ٹریٹی تھی تو یہاں پر بھی ان کی جیت ہوئی لیکن جو میرے سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے چالیس سال سے ٹھیک ہے یہ امریکہ نے نہ ان کو میڈسن دی ہے اور نہ ان کو جو ایگری کلچر کا کوئی سامان دیا ہے نہ جو پیسنجر پلین کے جو پرزیں ہیں وہ دیئے ہیں تو آگے بھی امریکہ یہ دے گا نہیں اس فیصلے کے بعد بھی چونکہ یہ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی جو منوانی ہوتی ہے وہ کر دیں اور انہوں نے جو مہایدہ بھی بریک کیا تھا اس کے پیچھے بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تقریباً دیل سو ارب ڈالر جو امریکہ نے ایران کے فریز کر رکھے ہیں اگر یہ سمجھوتے کو مان لیتے ہیں نیکلئر والا تو ان کو پھر وہ واپس کرنا پڑتا تو امریکہ اس طرح سے یہ سوچیں کہ اس فیصلے کے بعد امریکہ ایران کو لیکن سر ان سب کے بیچ سوال تو یہ بھی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پہلے کی بن نور اقوامی عدالت کو ڈیڈ کہہ چکی ہے ایسے میں وہ اس فیصلے کا کیا پاسداری کرے گی یہی تو میں نے آپ سے کہا کہ وہ تو جان بولٹن کہہ رہے ہیں کہ میں کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں تو وہ کسی کے نہیں مانتے ہیں دیکھیں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جو انہوں نے سیکیورٹی کانسل یا یونائٹڈ نیشن یا یہ انٹرنیشنل کورٹ افجسٹی جتنے بھی یہ سب تھی اپنے فائدے کے لیے انہوں بنائے تھے اس کے ذریعے جب اپنا فائدہ ان کو اٹھانا ہوتا ہے صرف یہ اس وقت اس کا استعمال کرتے ہیں باقی ان کے خلاف کوئی بھی ججمنٹ ہوتا ہے وہ نہیں مانتے تو مستقبل میں سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ جب عالمی عدالت یہ بات صاف طور پر کہہ رہی ہے تو فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح کی صورتحال فیوچر میں بھی یہ فیصلے کے بعد بھی وہ ایران کو نہ جوا دیں گے نہ ایگریکلچر کے سامان دیں گے نہ انہوں پیسنجر پلین کے پرزے دیں گے سیدھے طور پر اپنی دادہ گری جو ہے امریکہ جاری رکھیں گے اور یہ اس لیے کہ ایران کے بارے میں ان کا جو نظریہ آئے وہ بالکل الک بدلا ہوا ہے چھیک ہے سر بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سر اور اس تمام باتچیت کے لیے آپ کا وقت اجازت نہیں دے رہا ہے اور زیادہ باتچیت کے لیے آپ سے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سر ادھر ان سب کے بیچ فرانسیسی حکومت نے یہ کہا ہے کہ پیریس میں بم دھماکوں کے ناکام منصوبے کے پیچھے ایرانی وزارت برائے انٹیلیجنس کا ہاتھ تھا اور اس پورے معاملے میں فرانس نے ایران کی خوفیہ ایجنسی اور دو ایرانی شہریوں کے اساسے منجمت بھی کر دیے ہیں اور ان پر جون میں پیریس میں منقض ایک ایرانی اپوزیشن گروپ کی ریالی پر حملے کی ساجش رچنے کا الزام ہے فرانس کے ایک آلہ حکام نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کے کچھ اناثر اس بم پلانٹ کا حصہ تھے دوسری جانب ایران نے ان فرانسیسی الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے ایران وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فرانسیسی سیکیورٹی اداروں کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے ایران نے اپنے ایک سفارتکار کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے اور ادھر روس نے شام کو میزائل ڈیفنس سسٹم اس 300 کی فراہمی کر دی ہے اور روسی وزیر دفاع سرگائی شویگو نے یہ بات کہی ہے کہ صدر ولادمیر پتن نے شام کو اس 300 دفاعی نظام کی فراہمی مکمل کرنے کی توسیق کی ہے اور انہوں نے کہا کہ زمین سے فسا میں مار کرنے والی میزائل پر مشتمل اس 300 دفاعی شیلڈ کی بیٹرییاں شام کو پہنچا دی گئی ہیں سرگائی شویگو نے یہ کہا ہے کہ اس میزائل سسٹم سے شام کا دفاعی نظام پہلے کے مقابلے زیادہ مضبوط اور مضبوط ہوجائے گا واضح رہے کہ اسرائیل امریکہ کے مخالفت کے باوجود روس نے شامی حکومت کو اس 300 جیسا بہتر دفاعی نظام مہیا کر آیا ہے اور یہ دفاعی نظام اس وقت دینے کا اعلان کیا گیا تھا جب گدشتہ مہا شام میں روس کے فوجی تیارے کو شامی فوج نے غلطی سے اسرائیل کا سمجھ کر کے مار گریا تھا اس میں روس کے پندرہ فوجی مارے گئے تھے روس نے تیارے کو مار گرانے کے ذمہ داری اسرائیل پر آیت کی تھی ادھر امریکی مخالفت کے باوجود روس ہندوستان کو اس 400 مسائل دینے پر راضی ہو گیا ہے اور اس ہفتے بھارت روس کی چالیس ہزار کے دفاعی سعودے پر دستخط بھی ہو جائیں گے اور اس ڈیل کے لیے خاص طور پر روس کے صد ولادمیر پوتن چار اکٹوبر کو دو دن کے ہندوستان دورے پر آ رہے ہیں بتا دے کہ امریکہ کی طرف سے کئی پابندیوں کے باوجود اس 400 مسائل سسٹم پر یہ قرار ہونے جا رہا ہے واضح رہے کہ ہندوستان اور روس کے بیچ اس اہم دفاعی سعودے کا اعلان سال دوہزار سولہ میں گوہ میں منقعت برکس سمٹ کے دوران پی ام نریندر مدی اور روسی صدر ولادمیر پوتن کے بیچ بات چیت کے بعد ہوا تھا اس 400 ٹرائز لانج رینج ائر ڈیفنس مسٹم ہے اور اس مسائل سسٹم میں دشمن کے آنے والے لڑاکو جہازوں مسائلوں اور یہاں تک کہ 400 کلومیٹر تک کی اونچائے پر پرواز کر رہے ڈرون کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے بھارت کی دفاعی نظام میں اس 400 کے شامل ہونے سے اس کی طاقت کئی گناہ بڑھ جائے گی ادھر امریکی سرٹرنال ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ کے جج امیدوار بریٹھ کا وناہ پر جنسی استحصال کے الزامات لگانے والی خاتون کرسٹین فورڈ کا مزاک کھڑایا ہے انہوں نے کہا کہ ان الزامات کی وجہ سے کواہناہ کی زندگی مشکل ہو گئی ہے وہیں ہلیری کلنٹن نے ٹرمپ کے اس بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے امریکی سپریم کورٹ کے جج اہدے کے امیدوار بریٹھ کا وناہ کے خلاف تین تین خواتین کے جنسی استحصال کا الزام لگانے کے بعد بھی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ بریٹھ کا وناہ کا دفاع کر رہی ہیں ٹرمپ نے بریٹھ پر جنسی استحصال کا الزام لگانے والی پروفیسر کرسٹین فورڈ کا کھلے طور پر مزاک اڑایا ہے میسیس سپی میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ الزام لگانے والی خاتون کو صرف اتنا ہی یاد ہے کہ انہوں نے ایک بیئر پی تھی اس کے علاوہ انہیں اور کچھ یاد نہیں دے چھوڑے وہ میرے اٹھتا ہی جو سبہ چھ سوڑے چھ سوڑے جو سبہ چھ سوڑے بہتا ہوا میں اٹھتا ہوا בڑا nie اچھ سوڑے اچھ بہتا ہم نہیں جو سوڑے میں جو سوڑے جو زے میں مجھے میں میں سوڑے وہیں امریکی صدر کے سخت مخالف اور ڈیموکرٹ لیڈر ہلیری کلنٹن نے متاثرہ خاتون کا مزاق اڑانے پر ٹرمپ پر سخت تنقید کی ہے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے دل میں خاتون کے تائیں کوئی عزت نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ خاتون پروفیسر کرسٹین فورڈ کے علاوہ دو اور خاتون نے بھی الزام لگایا تھا کہ برسوں پہلے بریٹ کا وانہ نے مبینہ طور پر ان کا جنسی استحصال کیا تھا اس بارے میں انہوں نے پچھل ہی ہفتے سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے سامنے بھی گواہی دی تھی پورے معاملے میں ایف بی آئی کی جانچ بھی چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کے لیے بریٹ کا وانہ کی راہیں مشکل ہو سکتی ہیں بیلو ریپورٹ زی میڈیا اور ادھر کرد لیڈر بہرام سالح کو ایراک کا نیا صدر چنا گیا ہے اور پیٹیوارٹک یونین آف کردستان کے امیدوار سالح نے کردستان ڈیموکرٹک پارٹی کے امیدوار فواد حسین کو شکست دی ایراکی پارلمنٹ نے انہیں دوترے امیدواروں پر ترجیح دے کر کے ووٹ دیا بہرام کو جہاں دو سو انیس ووٹ ملے تو وہیں فواد کو صرف بائیس ووٹ ہی حاصل ہوئے بہرام کو سبھی پارٹیوں کی حماعت حاصل ہوئی اور بہرام سالح نے آج اپنے عوضے کا حلب بھی اٹھا لیا اٹھاون سال کے سالے ایراک کے آٹھوے صدر ہیں سالح نے اپنے انتخاب کے بعد سب سے بڑے اتحاد کے رہنما عادل عبد المہندی کو نئی حکومت تشکیل دینے کا فریضہ سوپا ہے اور نامزہ وزیر آزم کو اپنی کابینہ اور حکومت کی توسیق کے لیے تیس دن حاصل ہیں عادل عبدالسابق نائب صدر رہ چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس سال مئی میں ہوئے انتخابات میں کسی ایراکی سیاسی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی ہے برتے آگے بات پاکستان کی جو کی امریکہ سے رشتے اشتوار کرنے کی ہر ممکن کوشش اس وقت کر رہا ہے اسی سلسلے میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واشنگٹن میں مائک پومپیوں سے ملاقات کی ہے دونوں لیڈران کے بیچ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے دہشتگردی کے خلاف جنگ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دونوں لیڈروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے افغان تالیبان مسئلے کے حل کے لیے باتیت کے موقع سے فائدہ اٹھائے جائے شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے سیاسی حل کے لیے امریکہ کو ہر ممکن مدد کا بھی یقین دلایا ہے اور اب بات نوبل عزازات کی کیمسٹری کے لیے سال دوہزار اٹھارہ کا نوبل انام کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ عزاز امریکہ کے فرانسس ارنالڈ کے ساتھی دو دیگر سائنس دا جارچ اسمیت اور گریگری بینٹر کو دیا جائے گا انہیں پروٹین سے جوڑی کھوچ کے لیے یہ اوارڈ دینے کا فیصلہ جونی نے کیا ہے دنیا کے سب سے بڑے اناموں میں سے ایک نوبل ڈائنامائٹ کی کھوچ کرنے والے الفریڈ نوبل کی یاد میں ہر سال دیا جاتا ہے اس میں ملنے والی رقم بھی ہندوستانی کرنسی میں قریب سات کروڑ پچیس لاکھ روپے ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اطلاتی تمغہ بھی ایک تلائی تمغہ بھی دیا جاتا ہے تلائی پیسیات رایت کے ساتھ توڑی کھوچی ہے اور اسے کے ساتھ ورلڈ نیوز میں آج کلی بس اتنا ہی بنے رہیے زی سلام کے ساتھ موسیقی